انہوں نے کہا ہے کہ ایک اوٹرادہ کشن میں مسیحی جوڑے کو زندہ جلانا سفاقیت اور بربریت ہے اقلیتوں میں عدم تحفظ کا احساس بڑھتا جا رہا ہے جس سے پاکستان کا نرچ مزید خراب ہو رہا ہے ایک بیان میں الطاف حسین نے کہا کہ انتقامی کاروائیوں کو مذہبی رنگ دے کر مسیحی ہندو اور سکھوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ظلم و بربریت کے واقعات انتہا پسندی ہو دہشتگردی کا نتیجہ ہے الطاف حسین نے مطالبہ کیا کہ مسیحی میاں بیوی کو جلانے کے دلخراش واقعے میں ملوث اناثر کو گرفتار کیا جائے ہم آپ کو بیکنی یو سے آگا کریں گے سانہا کوٹ فرادہ کشن کا الطاف حسین نے شدید الطاف میں اس واقعے کے مذہبت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں اس قسم کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت واقعہ کا فوری طور پر نوٹس لو اور ملوث اناثر کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے حضرت حسین کے کہنا رہا ہے کہ مسیحی مرادی کے تحفظ کو اقینی بنایا جائے انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تمام غیر مسلموں کے تحفظ کو حصولت اقینی بنایا جائے حضرت حسین نے شدید ارکاس میں اس واقعے کی مضمت کی ہے مسیحی جوڑے کو جلانے کی مضمت کی ہے اور انہوں نے حکومت سے متعاربہ کیا ہے کہ اس واقعے میں ملوث اناثر کو فوری طور پر سزا دے کر کیفرے کردار تک پہنچایا جائے حضرت حسین نے کہا ہے کہ حکومت کو ایسے اقوامات کی روکتام کے لیے قانون شازی کرنے چاہیے کہ پھر آپ کو آگاہ کریں گے کہ قصور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا مسیحی جوڑے کو جلا دیا گیا تھا اور اس سے پہلے ان پر یہ ازام آئد کیا گیا تھا کہ انہوں نے مقدس اور آگ کی بہرمتی کی ہے ان کو قتل کرنے کے بعد مارنے کے بعد انہیں زندہ دلا دیا گیا تھا ایک بھٹے میں عبالتا حسین نے قصور میں مسیح جوڑے کو جلائے جانے کے واقعے کی شدید مضمت کی ہے اور انہوں نے اقوامات سے متعاربہ کیا ہے کہ اس واقعے میں ملوث اناثر کو فوری طور پر صدا دے کر کیفرے کردار تک پہنچایا جائے